انعکاس دوسرے توجہ ان سباغ رنگ ہے رنگ تیسرے چھوٹا اتحادی ہے چنانچہ دونوں عاشق و معشوق پیرو مورید متحد ہو جائے گا چنانچہ ابب اکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام حجرت کیا کسی کے لئے پتہ نہ ہے کہ نبی کون ہے اور خادم کون ہے نبی کون ہے امتی کون ہے دونوں اتحاد ہو گئے ایک دوسری اتحاد کے ساتھ ان سباغ بھی ہے رنگ صحیفی لوگ دیکھو نا سب ایک رنگ ہے مبارک صاحب کا توجہ برکت نہیں نبی علیہ السلام کا برکت سے ابب اکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اوپر نبی علیہ السلام کا رنگ چل گئے یا چنانچہ دیکھو نا باقی باللہ رحمت اللہ علیہینی ایک تندور والا کے لئے توجہ کیا نبق واقعہ ہے لیکن مقصد وہ کامرہ سے دونوں نکلے پتہ نہیں ہے کہ باقی باللہ کون ہے تندور والا کون ہے انعکاس ہو گئے ان سباغ ہو گئے اتحاد ہو گئے توجہ کے ساتھ میں یہی توجہ نے حضرت جبریلی آمین نبی علیہ السلام کے لئے کیا ان کا انشراح صدر ہو گئے سینہ رسول اللہ علیہ السلام کا کل ہو گئے نبی علیہ السلام وہ دیکھو انہیں توجہ بے قرآن نزول قرآن سے پیلا ہے تصوف بے تصوف نزول قرآن سے بے پیلا ہے پیلا تو وہ جو کہ اس سے بعد میں اقراب اس میں رب بکل لگی یا اکیلہ ہم کا دین کے اندر نہ بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا دین کے بھی وہی مراقبہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دور کے اندر چیلا نکال دیا نا یا عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ عزلت نشینی کیا یہ خود بخود تصوف ہے یا ابراہیم علیہ السلام نے تصوف و ذکر کا واسطہ آہ آہ اس سے نکلے انہ ابراہیم کان اوواہ حریم نماز کے اوپر کڑا ہے اس کا اتنا آواز ایک میل دور آواز اس کا آہ 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 اس سے نکلے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدر سینہ مبارک لہو عزیز کعزیز الرحا او عزیز المرد یہ اس کا نبی علیہ السلام کسی نہ سی اتنا آواز نکلے کہ اس سے دیکھ کے نیچے آگ ہے وہ آواز کرے گا یا چکی نہیں چکی کا آواز اٹھوالا چکی یہی دل کے ساتھ باطن کے ساتھ میں یہ رابطہ ہے واللہ بارک وآلہ نے بذکر کیا تعلیم کتاب اللہ اور تذکیہ تذکیہ یا علم احسان یا علم لدونی اس سب ایک چیز ہے احسانا تعبداللہ کانکا تراؤ اللہ کا عبادت اس طرح کرو کہ گوئے آپ اللہ دیکھے گا قرآن کریم کا ذکر ہے کہ اللہ آنکون کی ساتھ دیکھنا مشکل ہے اللہ آپ دیکھے گا لیکن آپ کا طاقت نہیں ہے کہ اللہ دیکھے گا لیکن ان دل کا آنکھ ہے دل کا آنکھ ہے اِنَّهُ لَا تَعْمَلْ اَوْسْوَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي سُدُورَ کفار اللہ بتا ہے کہ ان کا آنکھ نابینا آنا ہے لیکن وہ دل کا آنکھ ہے وہ نابینا ہے یہ دل کے ساتھ تعلق ہے تصوف میں اور فضیعت کا بارہ میں ہم وہ آپ کا ایک کتاب ہے تفسیر روح کے تفسیر مظہری ان نے لیکن وَأَمَّا الْعِلْمُ الْلَدُنِي الَّذِي يُسَمُّونَ اَحْلَابِ الصُوفِيَةِ الْكِرَامِ فَهُوَ فَرْضُ عَيْنِنَا مظہری لیکن علم لدونی علم باطنی علم احسان یہ کیا ہے اس کا آل کون ہے صوفی کرام ہے یہی علم فرض عائن ہے کیوں اس کے لئے کہ لہن نصمراتا تصفیت القلب عن اشتغال بغیر اللہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا دل بغیر اللہ سے مشغول نہیں صرف اللہ کے ساتھ کرا بیتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ الْا سُوَرِكُمْ وَلَاكِنْ يَنظُرُ الْا قُلُوبِكُمْ اللہ آپ کا شکل کے لئے نہ دیکھے کہ فارسیبان ہے پنجابی ہے پتانے لیکن اللہ آپ کا دل کے لئے دیکھے گا اور حدیث شریف میں لَا يَسَعُنِي سَبْعَ سَمَاوَاتُ وَالْأَرْضِينَ وَلَاكِنْ يَسَعُنِي قَلْبُ عَبْدِيَ الْمُومِنِ سات زمین سات اسمان کے اندر میرا جگہ نہیں ہے لیکن قلب مومن کے اندر میرا جگہ ہے یہ عرش الرحمن ہے اللہ کا عرش ہے یہ تشفیہ و تذکیہ و ذکر کس چیز کا سمارا ہے فائدہ تصوف کا کبھی یہ حیات قلبی لازم ہے دل غفلت سے نکالنا لازم ہے اللہ کا ذکر کے ساتھ ذاکر کرنا لازم ہے اس کے لئے ایک سبب ضرورت ہے ایک ڈاکٹر ضرورت ہے دوائی ضرورت ہے کہ وہ دوائی کون جیسے ہیں وہ تصوف ہے لیکن اکیلا نہ ہو جائے گا اکیلا اپنا جان سے یہی حیات قلبی نہ ملے گا وَلَاَزَمَ فِيهَا الشَّيْخ اس کے اندر شیخ مرشد کامل مکامل ضرورت ہے کَمَا ذَكَرَ مَذْهَرِي تَحْتَ قَوْلِ تَعَالَى قُلْ اِنْكَانَ عَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ یہی آیات کا زائل تفسیر لکھئے وَلَا يُمْكِنُ حُبَّ نَبِيَ اللَّهِ سَلَاةُ وَسَلَامُ إِلَّا مِن مَصَاحِبَتِ عَرْبَابِ الْقُلُوبِ السَّافِيَاءَ اللہ تبارک و تعالیٰ و نبی علیہ السلام و سلام محبت آپ کے لئے نہ ملے گا مگر آپ صاحب دل کے ساتھ میں محفل کرے گا إِلَّا بِمَصَاحِبَتِ عَرْبَابِ السَّافِيَاءَ وَطُعَلَ الْقَلَامُ لَمْ بَقَلَامُ ذِكَرْ كِيَاءَ إِلَا عَنْ قَالَ وَمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْعَحَادِيثِ وہ بودح حدیث لنقل کیا یو جب و افتراز و اقتصاب تصوف واجب ہے کس بے تصوف من خدمت المشایخ خدمت مشایخ سے سینائی مشیخ شیخ سے ہیچ مولانا نشد مولا روح تا مرید شمس تبریزی نشد ہیچ آہن خنجر تیزی نشد آہن خود با خود لوہا کبھی بھی تلوار نہ بن جائے گا کب تک وہ لوہار نہ مارے گا آگ کے اندر رکے گا بعد میں مارے گا اس سے بعد میں تلوار بن جائے گا اس طرح انسان کامل ہو جائے گا اس وقت کاملون کے ساتھ اس کا صحبت ہو گئے اب ایک آدمی گھر کے اندر بیٹے عالم بن جائے گا نہ عالم سے سبق پڑھو مدرسہ کے اندر بیٹو عالم بن جائے گا اس طرح تصوف بھی ایک علم ہے بغیر استاز اس کا حاصل کرنا مشکل ہے ہم کا ایک فتاوہ ہے بہت مشہور ہر جگہ ہر عالم کے پاس ہر مدرسہ فتاوہ شامی بنامے رد محتار بنامے اور ایک بہترین فتاوہ ہے فقہ کا کتاب ہے نماز کا علم آپ کے اوپر فرض ہے زکاة مالک ہو گیا ہے منحساب فرض ہے شادی کیا نکاح کا علم آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے حج آپ کے اوپر لازم ہو گیا فرائز آپ کے اوپر اس کا علم بھی فرض ہے فرائز کا علم بھی فرض ہے وہ اس نے بتایا ہے کہ کس طرح علم الفرائز فرض ہے و علم الاخلاص یہ تقسیم پھیلہ پھیلہ جلد کے اندر میں تقسیم علم کیا و قضاء علم الاخلاص علم الاخلاص وہ علم ہے ایک علم ہے اس کے ساتھ عمل ضرورت ہے سمجھا گئے عمل کے ساتھ میں اخلاص اگر عمل ہے ریا ہے تکبر ہے اخلاص نہیں ہے وہ عمل اللہ کا سامنے کوئی لو نہیں ہے اعتبار نہیں ہے علم بھی ضرور ہے عمل بھی ضرور ہے وہ اخلاص بھی ہے وہ اخلاص کدھر سے ملے گا اولیاء کا سینہ سے ملے گا واللہ تبارک و تعالیٰ بھی انشاء اللہ للہ دین الخالص اللہ کے لئے منافقت نہ چلتے ہیں بس دین خالص زبان دل دونوں ایک ہے وہ دین خالص ہے لیان نصیحت العمل موقوف عمل اس تک عمل نہیں ہے کب تک انسان کا اخلاص نہیں ہے کبھی اخلاص ہے اس وقت نے عمل قبول ہے اگر اخلاص نہیں ہے فرض کرو سنت پڑھو صدقات کرو حدیث ارمیانہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ایک آدمی آگئے ہیں ابو حریرہ اس طرح حدیث میرے کے لئے سناؤ کہ اب دھارت نبی علیہ السلام سنائے ابو نبی علیہ السلام کے درمیان کوئی واسطہ نہ مسجد علیہ السلام کے اندر بیٹھے ہیں ابو حریرہ بتا ہے میں صاحب حاضر قبر نبی علیہ السلام کا قبل کے رشاہ رکھے ہیں فانا شغانا شغطان ترمیزی شریف کے اندر حدیث ہے وہ گیر گیا بہوش ہو گیا وجد آگیا بھی حریرہ کے اوپر کچھ رہم بعد میں بیٹھے بیٹھے بعد میں شاگرد کے لئے بتا ہے میں صاحب حاضر قبر نبی علیہ السلام کی اشارہ کے فانا شغانا شغطان جس طرح لفظیں بیوش ہو گیا بھی حریرہ رکھے گیا تیسرے مرتبہ اور راوی کیا بتایا فانا شغانا شغطان طویلتا گود لمبا وجد اس کی اوپر آگئے بیوش ہو گیا میں حیران ہو گیا کبھی حریرہ رفعوت ہو گیا میرا خیال آگیا کہ بس میں ظلم کیا اس سے اس طرح حدیث پوچھے کہ وفات ہو گیا میں اٹھایا ابھی حریرہ رضی اللہ عنہ اٹھ کے اس نے میرا کے لئے حدیث بیان کیا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے سب سے پہلا تین آدمی اللہ جہانم کے اندر ڈالے گا عالم اللہ بتا ہے میں آپ کے لئے علم دیا کیا کیا بتا ہے یا اللہ میں درس کیا تدریس کیا فتوہ دیا تقریر کیا اللہ بتا ہے کذب تا جھوٹ بولے آپ اس کے لئے کیا ہے کہ لوگ کے اندر مشہور گئے کہ یہ فلام عالم اتنا مقرر ہے یہ ہے یہ ہے آپ کا شہرت دنیا کے اندر ہو گیا ملک کے لئے بتا ہے کہ چہرہ کی اوپر ڈالو جہانم پہ داخل کرو یہ کیا ہے کیوں اخلاص نہیں ہے نا عقیدہ ہے عمل ہے علم ہے لیکن اخلاص اس کے ساتھ نہیں دوسرے غنی و مالدار کے لئے اللہ اتبارک و تعالیٰ سامنے کھڑا کر اتنا میں زمین دیا اتنا میں ٹیکٹر دیا اتنا میں فلان چیز دیا کیا کیا میرا رسے یہ اللہ میں مدرسہ بنایا میں راستہ بنایا میں مسجد بنایا اللہ بتا ہے کذب تا جھوٹ بولے ملک کے لئے بتا ہے ڈالو چہرہ پہ ڈالو جہانم پہ اس کے لئے کہ یہ اللہ کا رضا کے لئے نہ کہ شہرت کے لئے کہ فلان بہت جواد ہے فلان بہت سخی ہے تیسری شہید ہیں شہید شہید کے لئے اللہ بتا ہے کیا کیا یا اللہ میں کفار کے ساتھ مقابلہ کیا اور میں اتنا مقابلہ کیا میں شہید ہو گئے اللہ بتا ہے کذب تا جھوٹ بولے آپ اس کے لئے کیا ہے کہ لوگ بتا ہے کہ یہ فلان اتنے جری دلاور بہت مجاہد انسان کفار صاحب مقابلہ کیا کذب تا جھوٹ بولے اخلاص آپ کھانا آپ کا اخلاص نہیں ہے نیت صحیح نہیں ہے جہانم پہ ڈالو یہی راوی ابی حریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ سے گئے شام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کیلئے حدیث بیان کیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا رونک کیا اتنا رونک کیا کہ اس کا دربان ہے حاجب ہے یعنی چوکیدار گسنی و آدمی کے لئے بتا ہے وہ مصیبت لے یا ہم کا امیر المومنین قتل ہو گیا مر گئے اتنا رونک کیا ان نیک لوگ اخلاص والا لوگ نا یعنی اگر اخلاص سے ہر عمل قبول ہے اگر اخلاص نے سخاوت ہے علم ہے شجاعت ہے وہ اللہ کا سامنے قبول نہیں ہے تفسیر روح المعانی الوسی محترم صاحب اس کا مصنف ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کا زیارت کا ملاقات بھی کیا عراق کے اندر ہے ابھی بھی مشہور ہے معروفی کرخی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس کا قبر ہے معروفی کرخی مشہور ولی ہے نا اس کے ساتھ ساتھ اس کا قبر ہے یہ آیات کا تفسیر لکھے گا ہر انسان کے اوپر لازم ہے علم اور علم القلب علم القلب بلکہ ایک مستقل کتاب ہے اس کا نام علم القلب ہے پورا سوریہ سے چاپ ہے یہ کتاب ہے علم القلب صرف بیان قلب کیا وَهِئِ اِنَّمَا تَحْسِلُ بِالتَذْكِیَةِ وَالتَسْفِیَةِ عِلْم القلب اس وقت حاصل ہو جائے گا کہ تذکیہ ہو گیا تصوف آئے گا تصوف کے ساتھ میں تصفیہ قلب صفائی قلب نبی اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے نا اِنَّا هَذِهِ الْقُلُوبِ تَسْدَعُ كَمَا تَسْدَعُ الْحَدِیدِ فَمَا جَلَاوْا هَا يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ ذِكْرُ اللَّهُ نبی اللہ علیہ السلام بتایا دل کے اوپر زنگ لکتا ہے زنگ صحابہ بتایا یا رسول اس کا صفائی کس چیز کے ساتھ ہے ذکر اللہ اللہ کا ذکر کے ساتھ نے زبانی ذکر نہیں ہے برزبان تصبیح و بردل گاہ و خر ان جن ان تصبیح کئی دار ادھا سر زبان کے ساتھ اللہ اللہ سبحان اللہ آپ بولو دل کے اندر میں سوچ کرو گائی کس طرح ہے بینس کس طرح ہے میرا گرگ یہی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ معاتات شرط ہے موافقت زبان اور دل دون موافقت ہو جائے گا زبانی خوب منافقین نے بتایا نشہد انک رسول اللہ واللہ یعلم انک رسول اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکازم منافقین بھی بتایا نشہد انک رسول اللہ قرآن کے اندر ہے اللہ بتایا نا میگوائی دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ہے لیکن منافقین جوٹ بولے زبان کے ساتھ ہے دل کے ساتھ نہیں ہے اس کے لئے روحنوانی بتایا تذفیہ و تذکیہ حاصل کرنا علم ظاہر حاصل کرنا علم القلب حاصل کرنا اور یہ علم القلب تذکیہ و تذفیہ کی ساتھ ہو جائے گا تذکیہ نفس تذفیہ قلب اور نفس ہیچ نقشت نفس رہ جو ذل پیر نفس کے لئے مارنے والا کوئی چیز نہیں ہے بغیر توجہ پیر اور اس کام کے اندر میں نے دنیا کے اندر اور کتابون کے اندر ہم دیکھے مبارک سیب طرح انسان ہم نہ دیکھے تذکیہ نفس کے لئے پیر صاحب کے لئے اللہ مخفرت کرے گا در جنت الفردوس نسیب کرے پھر عابد نے بتایا مبارک صاحب صبح آپ کا شیر کرے گا رات آپ سے گدار بنائے گا یعنی وہ تربیت ہے نا اگر ایک مورد کے لئے لفت دے دو کیا بھی اس طرح ہے اس طرح ہے اس طرح ہے وہ گمراہ ہو جائے گا تقبر کرے گا بڑھائی کرے گا لیکن کبھی کڑوہ دوائی دے دو کبھی میٹا دوائی دے دو کبھی اس کا مارو یہ سعیدی سے اب بتایا نا بادشاہی پی سر بمکتب داد لوح سیمش ہمین نویشت بزر جبرِ استاز بحضِ میرے پدر بادشاہ نے اپنے بیٹا استاز کے سامنے بیٹھایا چاندی کا تختہ پہ اوپر لیک ہے اس کے لئے سونا کے ساتھ بیٹا استاز کا ظلم ہے میرا شوقت سے بہتر ہے والد کا شوقت سے استاز کا مارنا فتنا یہ ابو کا رحمت و شوقت سے بہتر ہے مبارک صاحب نے ہم کہا حقیقی والد سالکین کا مہنوی والد وہ مبارک صاحب دیکھیں طبیب دیکھے گا ڈاکٹر دیکھے گا کہہ سکر کڑوہ دوائی اچھا ہے یا مٹا دوائی اچھا ہے مبارک صاحب انہوں نے تربیہ تذکیہ نفس کے لئے مبارک سے اب ترہ ماشاءاللہ ناولیاء کے اندر ہم سنیں انہوں نے دیکھے شریعت کا پابندی کے اندر بھی الحمدللہ اس طرح وہ تفسیر الرحمنی لکھے گا رجال اللہ تلہیم تجارتن والا بیعن عن ذکر اللہ یہی آیات کا ضیل پی نکے ترجمہ کیا اس طرح لوگ ہیں کہ تجارت و خرید و فروغ کے ساتھ اللہ کا ذکر سکھا کبھی غافر نہیں ہے یہ کون ہے ممہ وہ اس نے تصریح کیا یہی رجال اللہ تلہیم تجارتن والا بیعن کون لوگ ہیں دنیا کے اندر اس کے مصداع کون ہیں علماء ہیں صوفیہ ہیں قادریہ ہیں سروردیہ ہیں چستیہ ہیں کون سلسلہ ہیں روح المعنی لکھے کہ مقصد آل طریقت نقش بندیہ ہے اللذی جعل لہم الزکر القربی قلبی کہ ان کا ذکر ذکر قلبی ہے دس بکار دل بیار آج کے ساتھ کام کرو دل کے ساتھ اللہ اللہ کرو شاہ نقمن رحمت اللہ علیہ کا ملفوزات ہے وہ لیکے گا کہ میں منا کا بازار کے اندر یہ قادمی دیکھے کہ پچاس ہزار درہم کا خرید و فروغ کیا اس زمانے میں پچاس ہزار روپے ابھی پچاس ایرب سے بھی زیادہ ہے اتنا خرید و فروغ کیا لیکن وہ ایک سکن اللہ کا ذکر سے غافل نہ وہ خود اپنا جان نے بتایا میں پچاس ہزار درہم کا خرید و فروغ کیا لیکن میں ایک سکن بھی اللہ اتنا خرید و فروغ کیا یہ روح المعانی والا لکھے کہ یہ لوگ نکون لوگ ہیں کہ وہ امشاء اللہ روح المعانی دیکھو آپ لوگ یہی آیات کا ذہل سی رجال اللہ تنیہیم دجارت و لا بیعن عن ذکر اللہ اللذی جعل لهم الذکر القلبی و رسخ فی قلوب ان کا دل کے اندر ذکر اتنا راسخ ہو گئے اتنا مضبوط ہو گئے بحیث لا یغفلون عنہ اس سے غافل نہ ہو جائے ہمیشہ اللہ کا ذکر کے ساتھ ذاکر ہے کبھی غافل نہ ہو جائے یہ نقش بندی لوگ یہ بتائیں کہ قلب والا ذکر والا کون لوگ رجال اللہ تنیہیم تجارت بیعن و لا بیعن کا مصدا کون ہے ہمون نقش بندیت اولی کہ وقال صاحب روح معانی دوسری تفسیر روح البیان دوسری تفسیر قول تعالی و علم نا علم ہم خضر علیہ صلی اللہ علیہ علم لدن دیا موسی علیہ علیہ گردی کرو اتنا بڑا آدم یہ موسی علیہ علیہ رسول نبی مرسل خضر علیہ صلی اللہ علیہ نبوی علیہ علیہ شک ولی ہے نبی بھی ہے یا نہیں اس کے اندر توڑا اختلاف ہے کچھ علماء بتائیں کہ خضر علیہ سلام بھی نبی ہے کچھ علماء بتائیں ولی ہے لیکن نبی نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرسل پیغمبر کے لئے مسال صلی اللہ سلام کے لئے بتائیں میں اپنا جانب سے علم لدنی دیا اس کا شاگردی کرو علم لدنی کون چیز ہے علم لدنی وہ ہے کہ قلب کے اندر نازل ہو جائے گا اتقو فراست المومن فإن نور اللہ مومن کا فراست سے ڈھرو وہ اللہ کا نور کے ساتھ دیکھے گا حدیث شریف میں اکادمی نماز پڑے گا اچھا ہی کرے گا بلا کئف اس کا ید اللہ کا ید ہو جائے گا آنک اس کا اللہ زبان اس کا اللہ گفت اللہ گرچ از حلقوں میں عبداللہ اس کا بات اللہ کا بات ہے اگر انسان کا گلش نکلے یہ الہام الہی ہے فراست الہی ہے کہ انسان کے لئے دیا علم ینظر فی القرب وہذا علم افضل العلوم یہ علم بات نہیں بتایا علم ظاہر سے بہتر ہے افضل العلوم ہے علم بات بمنزل روح للجسد علم بات نہیں اس طرح ہے کس طرح روح جسم کے لئے ہے علم ظاہری کا مثال جسم ہے علم بات نہیں کا مثال روح ہے روح اگر نکلے گا مرد ہو جائے گا جسم سو مرتبہ ادھر پڑا ہے لیکن روح اس کے اندر نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے یہی علم بات نہیں علم ظاہر کے لئے بمنزلت روح للجسد اس طرح ہے کہ اس طرح جسد کے لئے کیا ضرورت ہے روح ضرورت ہے بغیر روح زندگی مشکل ہے نا کسی نے مرد نہ دے کہ وہ کام کیا بغیر روح یہ علم بات علم ظاہر کے لئے اس طرح ہے کہ اس طرح روح جسم کے لئے لیکن روح المعنی روح البیان نے لیکن وَبَعْزُ الْنَّاسِ مَنْ يَدْعِي آنَا ایزاً داخل ہن فی طریق وَمَا رَعَيْتُ میں بھی قادری ہے میں بھی نقش بندی ہے ہم خوئی چیز نہ دیکھیں نہ حیات قلبی دیکھیں نہ ہم کشف دیکھیں نہ فراسط دیکھیں خود اس سوال کرے گا بعض لوگ نے بتایا کہ ہم قادری ہے ہم چستی ہے ہم نقش بندی ہے لیکن یہ حیالات ہم نہ دیکھیں نہ حیات قلبی دیکھیں نہ حرکت اللہ تعیف دیکھیں ہم نہ وجد و جذب دیکھیں وہ کیا بات والعجب روح البیان کیا لیکھیں تعجب من من دخل طریقت و اراد ان يتسل الى الحقیقت سم لا يشتغل بذکر اللہ و بمراقبت لو عاش الف سنت في تدریس في تدریس الاسطلاحات لا يشم منها رائحة ولا يشاهد بتایا وہ آدمی دعویٰ کرے گا کہ میں نقش بندی ہے لیکن انہاں ذکر کرے گا نہ مراقبہ کرے گا نہ اس کا مرشد ہے میں فرض کرو ابھی بھی بہت لوگ ہیں میں وہ پھر سے وفات ہے نا وہ بڑا نسل ہے وہ جنگ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا مہم گوری دے نام کی ساتھ کچھ لوگ اس طرح بتائیں میں ڈارک غوث عظم رحمت اللہ علیہ کا موری دے ویم اللہ سے بتائے اللہ عاش الف سنت في تدریس الاسطلاحات لا يشم منها رائحة ولا يشاهد اگر ہزار سال و درس تدریس کرے گا لیکن خدمت مشایخ نہ کرے گا توجہو نہ ملے گا اس کے لئے ناک کے اندر خوشبوئی نہ آئے گا لو الف سنت ان ہزار سال میں علم کرو لیکن وہ خوشبوئی باطن کا ہے آپ کے لئے نہ ملے گا کب تک کسی کامل مکامل انسان کا آت پہ آت دیا اس سے بعد میں کمال ملے گا ومن آثار وانوار وانوار لمعتها آثار نور کچھ بھی نہ دیکھا نہ دیکھے گا فَالْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ عَقِيمٌ علم کے ساتھ اگر عمل نہ یا اخلاص نہ یا وہ عقیم عقیم کیا چیز ہے وہی خاتون ہے کہ اس کا اولاد نہیں یا درخت ہے بغیر سمر بغیر پل یہ عقیم ہے وَالْعَمَلُ بِلَا عِلْمٍ سَقِيمٌ عمل بھی بغیر علم کڑوہ ہے زہر ہے خود بخود عمل کرو علم کا پتہ نہ ہے گناہ کے اندر مبترہ ہو گیا کما قال امام مالک کس طرح امام مالک رحمت اللہ نے بتایا مَن تَفَقْقَهَا وَلَمْ يَتَصَوَّفَ فَقَدْ تَفَسَّقَو کسے نے علم کیا تصوف نہ کیا وہ فاسق ہے فرزی فاسق کون جو ہے فاسق اس کے لئے بتا ہے کہ فرض چھوڑ دیا علمِ باطن فرض ہے عالم صاحب نے چھوڑ دیا یہی فاسق ہے لیکن وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَعَلَّمَ فَقَدْ زَنْدَقَا کچھ لوگ ہم دیکھے ادھر میرا جمسات بیٹھ ہے پہلے بھی بتا ہے ادھر نیچے ایک پیر امورید آگئے امورید نے امورید پیر کا بہت صفت کیا اتنا صفت کیا حتی بتائی گی میرا پیر سے ہم نے چھاریس سال ہو گئے یہ نماز نہ پڑے فخر کیا اس کے اوپر چھاریس سال یہ اللہ کے لئے اتنا وصل ہو گئے کہ نماز کے لئے اس کا ضرورت نہیں میں اس کے لئے بتایا آپ کا پیر سے ہم سے میں بہت بڑا پیر دیکھے ہیں وہ کون ہے میں بتایا کتن سات آزار یا آٹھ ہزار سال ہو گئے کہ ابلیس خبیص نے اللہ کے لئے سجدہ نہ رکھے امور سب سے بڑا پیر ہے آپ کا پیر کیا چیز ہے چالیس سال نے نماز نہ پڑے ابلیس نے اللہ پیدا کیا ادم علیہ السلام نے اللہ پیدا کیا اللہ بتایا کہ آدم کے لئے سجدہ کرو اس ٹیم سے ابھی تک سجدہ نہ کیا اللہ کے لئے نہ اللہ کے لئے کیا نہ آدم کے لئے کیا وہ بہت بہت بڑا پیر ہے اس کے اوپر اس کا فخر ہو گیا وَلَمْ يَتَوَغْغَلْ وَقَالَ الْعَبْدِ الْغَنِينَ عَبْلُسِي مَا تَوْلَمْ يَتَوَغْغَلْ فِي عِلْمِ نَحَاذَا مَا تَمُسِّرٌ عَلَى الْكَبَائِرِ کوئی انسان وفات ہو گئے لیکن علم تصوف سے اس کے لئے حصہ نہ ملے یہ بہت کبائر کے ساتھ وفات ہو گئے کبیرہ گناہ کے ساتھ وفات ہو گئے اخلاص نہیں صدقی کلام نہیں کیسے کا تصوف نہیں بتائیں وفات ہو گئے وہ تصوف کے ساتھ شغل نہ کیا وہ کیا ہو گئے مَا تَمُسِّرًا عَلَى الْكَبَائِرِ بڑا بڑا قبیرہ گناہ کے ساتھ ملوث ہو گئے اور فوت ہو گئے اللہ اگر بخشش کرے گا ٹھیک ہے وَرْنَوْ قَبِیرَ وَعَلَى مِ جَهَنَمْ بھی جارے وَقَالَ صاحب رد المختار رد المختار ہم قواب کا فتح ہوئے تقسیم علم کیا وَهُوَاِ عِلْمُ الْحَالِ دَاخْلٌ فِي التَّقْوَا علم حال علم تصوف تقوی ہے کس طرح اللہ نے ہر جگہ بتا یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ یہ تصوف کا علم تقوی ہے کیوں؟ لِأَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ یہ علم تصوف فرض ہے على کل مکلف ہر مکلف انسانیں بالغ ہو جائے گا پاگل نے بالغ ہو گئے اس کے اوپر فرض ہے وَتَرْكُهُ حَرَامٌ او اس کا ترک حرام ہے کوئی عدمی تصوف نہ کرے گا ذکر قلبی حاصل نہ کرے گا وہ حرام کے اندر مبتلا ہے ان کا دل کے اوپر زنگ اللہ لگایا زنگ ہے ان کا دل پہ دل قلف ہے تعالی لگایا اس کے لئے اس طرح بتایا نا من من العلم حدیقہ کے اندر باتا ہے من تعلم الفقہ کسی نے فقہ علم کیا وَلَمْ يَنْظُرْ فِي عِلْمِ الزُّهُدِ سَوَّدَ قَلْبُو صرف فقہ کے اوپر مبتلا ہو جاؤ فقہ علم کرو کرو لیکن باطنی علم نہ کرو اس کا دل کالہ ہو جائے گا دل اس کا کالہ ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا غافل ہو جائے گا نا علم فقہ کے ساتھ میں ساتھ ساتھ میں علم تصہوب بھی ضرورت ہے کہ دونوں جسم و روح دونوں ذاکر ہو جائے گا بعد بھی فائدہ ہیں وَلَعْزَمَ عَلَى الْعَالِمِ الْتَّقْوَى ہر عالم کی اوپر تقوی خشیت یا علم کی اوپر لازم ہے نا اللہ نے قرآن کے اندر بتا ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ کیا بتایا عالم کیلئے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ وَأَنَّ الْعَالِمَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ وَأَنَّ الْعِلْمَ الَّذِي هُوَ سَبَبُمْ قُرْبِ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ الَّذِي يُورِسُ الْخَشْيَتَ وَعِلْمَ وَعِلْمَ وَعْرِسْ نبی علیہ السلام وہ ہے کہ اس کے اندر خشیت ہے نبی علیہ السلام ہمیشہ کے لئے مغموم حزین صحابہ بتایا رسول اللہ کیوں ہمیشہ حزین ہے غم والا ہے نبی علیہ السلام بتایا میں دیکھے اس رافیل میں سور موہ کے اندر پکڑے کان اس طرح کی ہے کہ اب بھی اللہ کا عمر ہو جائے گا دنیا نسمار کرو اب یہ کہتا ہمی نے پانسی کا کامرہ پر ڈال دیا وہ کیا خوشی کرے گا اب یہ صبح آٹھ باجہ میرا فرض کرو وہ پانسی ہے اور رات نہ کانک کائے گا نہ پانی پیگا خوف سے ایک صوفی چیلہ کے اندر منجد کے اندر بیٹے اور اوزانہ ایک گولی کائے گا گولی شاگرد اور گوریت کبھی اسواس ہو گیا کہ یہ کیا ہے پیر صاحب کائے گا چلو میں بھی کائے گا یہ عدد گولی نے کھایا عدد گولی کھایا وہ نے گھر پہ گیا ہے سب رات میں ہم بسترگی کیا بی بی کے ساتھ میں اتنا طاقت وارا گولی کیا سب رات میں موریت کا وسواس آگئے بھئی میرا پیر شاید اس طرح کام کرے گا اس کا بی 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 بھی نہیں ہے یہ اتنا طاقت وارا گولی کھائے گا یہ کیا کرے گا صبح مورید آگئے پیر صاحب کا اللہ انہیں فراست دیا سمجھا گئے کہ اس کا دل کے اندر اعتراض ہے بتا ہے بیٹا یہی گولی آخر رات ہے اب کہو صبح آپ کا وفات ہے بس وہ گولی کہا ہے شہوت بھی ختم ہو گیا وہ سواس بی بی بھی بھول گیا اس کے صبح میں مر جائے گا صبح میں مر جائے گا میں کیا کرے گا کہ بی بی کے ساتھ ہم بسترگی کرے گا طاقت بھی ختم ہو گیا وہ صبح میں پیر صاحب بتایا میں آپ کے اوپر تجربہ کیا میرا ہر رات ہی حال ہے کہ صبح میں وفات ہو جائے گا اب اس کان کے در میں وفات ہو گیا میرا زنا کے لئے کیا ضرورت ہے میرا کدھر شہوت آئے گا میں اللہ سے اتنا ڈر رہے کہ میں بتایا یہ گولی میں کہا گا کہ اللہ کا عبادت کے لئے میں منضبوط ہو جائے گا اللہ کا عبادت کے لئے میرا طاقت ملے گا ورنہ ایک رات میں آپ کے لئے پورا گولی بھی دیا لیکن آپ کا ڈرنے سے نہ بی بی کے پاس گیا ہے نہ خوشی کیا میں آپ کے لئے بتایا کہ سبھ میں آپ کے اوپر امتحان کیا دیکھو نا اتنا خشیت اولیاء اولا کے ساتھ میں ہے ہم العلماء باللہ وقال شیخ عبدالقادری جالنی رحمت اللہ علیہ غوث عظم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے ما وصلتو الاللہ بکسرت القیام ولیکن وصلتو بالتوازعی وسلامت بالصدر میرا کے لئے اللہ نے اتنا درجہ دیا اللہ کا قرب اللہ نے میرا کے لئے دیا وصول الاللہ میرا نصیب ہو گئے اللہ کے لئے میں وصل ہو گئے زیادہ نماز کے ساتھ نہیں زیادہ روزہ کے ساتھ نہیں لیکن بالتوازعی وسلامت صدر میں بہت عجزی کرے گا اللہ کے لئے اور اپنا سینہ نے میں صاف کیا اس کے ساتھ میں اللہ کے لئے قریب ہو گئے قضاء قضاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کبھی خول ہے ابوبکر صدیق صدیقیت کے لئے فونج گئے صدقہ اتنا نہ کیا صدقہ کس نے زیادہ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو زیادہ کیا عادل نے کس کی زیادہ کس نے زیادہ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فقہتو باب علم کون نے علی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ایک سو چار حدیث منقول ہے ابی حریر رضی اللہ تعالیٰ نو سے پانچ آزار ہے عبدالالابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سے ایک سو چار حدیث ہیں علم کے ساتھ نہیں لیکن بشیئن حقی رفی صدری یہ میرا کے لئے اللہ نے صدیقت مقام دیا یہی چیز ہے کہ نبی علیہ السلام سینہ سے میرا سینہ پہ کچھ گر گیا ہے اس کا وسیلہ تھی اس طرح بھی غوث عظم رحمت اللہ کا قول بھی ہے میں نماز اتنا نماز کے ساتھ میرا وصول نہ آیا بلکہ اس سینہ میں اپنا باطن میں صاف کیا اس کے ساتھ میں اللہ کے ساتھ ملے ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُوا الْا سُوَرِكُمْ ولیکن ننظر إلى قلوبكم اللہ آپ کا دل کے لئے دیکھے گا نظر دل کے اوپر ہے نا وَكَمَعَئِ خُدْدَرْبِهِ وَكَمَعَا قَالَ أَبُوْبَكَر وَمَا فُزِّلَ أَبُوْبَكَرَ عَلَ النَّاسِ بِكَسْرِتِ السِّيَامِ ولیکن بشیئن وقِرَ فِي صدری ابو بکر صدیق تفزیل بعد الانبیاء کون بڑا ہے ابو بکر صدیق ہے نا یہ فزیلیت مرکل نماز وصوم ورزا سنامل بلک بشیئن وقِرَ فِي صدری وَهِيَ كِعَ اللَّهَ نِمِرَتْ سِنَافِكُ وِجْدَالِ دِيَا وَيِسْكَ وَاسِتَ مِنْ عمر رضي اللہ تعالى نو وفاتوگا وفاتوگا قال عبداللہ ابن مسعود رضي اللہ تعالى فَقَدْ مَاتَ تِسْعَةَ عَشَارِ الْعِلْمِ نوحِ سَعِلْم ختم ہوگئے صحابہ بتائے فَقِيلَ لَهُ فَفِينَ عَجِلَّتُ صَحَابَا ہم کے اندر عائشہ رضي اللہ تعالى نام موجود ہے عبداللہ ابن عباس رضي اللہ تعالى نام موجود ہے عبداللہ ابن عمر رضي اللہ تعالى نام موجود ہے بڑا بڑا مجتہیدین موجود ہیں اب کیا بتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضي اللہ تعالى وفات ہوگئے نوحِ سَعِلْم ختم ہوگئے وہ کیا بتایا فَقَالَ لَمْ عَرَادُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِحْكَامِ اِنَّمَا أُرِيدُ الْعِلْمَ بِاللَّهِ میرا مقصد قال عقیل کا علم مقصد نہیں ہے علم باللہ نوحِ سَعِلْم سے ختم ہوگئے کامل مکامل پی المرشد وفات ہو جائے گا نا وہ صغیر و یتیم باقی ہو جائے گا نا وَأَبُ عَرَ رَضي اللہ تعالى وَنُهُ نُوحِ سَعِلْمِ بَاطِنِي هم سے ختم ہوگئے نوحِ سَعِلْمِ بَاطِنِي هم سے ختم ہوگئے عمر رضي اللہ تعالى وَنکِ ساتھ چلے گا وہ بتایا کہ علماء خبوت زیادہ ہیں بتایا میرا ہی مقصد یہ علم زاہری نہیں ہے میرا علم باطینی مقصد ہے کہ علم باطینی ہم سے کم ہوگئے عمر رضی اللہ عنہ کا توجہ ہم سے کم ہو گئے صحابہ کرام کیا بتایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے اس طرح سرکی ہے مٹی اس طرح کی ہے ہم دل ان کے اندر تبدیلی آگیا نور و فراسط و علم مشاہدہ تبدیل ہو گیا علم غیب کے ساتھ پہلے مشاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے نا بعد میں مشاہدہ ختم ہو گیا علم غیب ہو گیا ان کے اندر دل کے اندر ضرور تغییر آئے گا ایک انسان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگیا حنزلہ رضی اللہ عنہ راستہ بھی جا رہے ہیں حنزلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے آگیا اینتہ زبویا حنزلہ کدھر جا رہے ہیں وہ بتایا نافق حنزلہ تو حنزلہ منافق ہو گئے میں منافق ہو گئے کیا بتایا اب نبی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کی ہے نماعت کلیمہ پڑھے بتایا واللہ میں منافق ہو گئے کس طرح منافق ہو گئے میں رسول اللہ صلی اللہ عنہ کا صحبت کے اندر بیٹے ایک حال ہے کبھی میں گھر پہ آئے گا زمیدارہ کے اوپر مشغول ہو جائے گا بی بی کے ساتھ مشغول ہو جائے گا بچوں کے ساتھ میرا حالت تبدیل ہو جائے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بتایا کہ بیٹا یہ حال خور میرا بھی ہے چھوڑ دونوں نبی اللہ علیہ وسلم کے لئے عرض کرے گا وہ نبی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں گئے حنزلہ کیا بات ہے نبی اللہ علیہ وسلم کے لئے بتایا نافق حنزلہ تو حنزلہ منافق ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نعوذ باللہ منا کیوں منافق ہے صاحب آپ کے صحبت پر بیٹے ہیں ایک حال ہے آپ کا محفل سے باہر نکلے گا دوسری حال ہے نبی اللہ علیہ وسلم بتایا ابحنزلہ ایک ٹیم اے یہ ہے ایک ٹیم وہ ہے اگر آپ لوگ اس طرح ہمیشہ اگر جائے گا کہ اس طرح میرا محفل پر بیٹے ہو کئی فیت آپ کا گھر کے اندر بھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ ملائکہ مسافحہ کرے گا آپ لوگوں کے ساتھ بستر پر ملائکہ بیٹے گا لیکن ساتن فساتن نبی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ یہ ہے ایک ساتھ وہ ہے دیکھو نا وہی نبی اللہ علیہ وسلم کا علم مشاہدہ نبی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا اس کا محفل ذکر محفل علم الگ ہے اس سے پیچھ جاؤ الگ ہے اس طرح پیرو مرشد کا محفل پر بیٹے ہو ذکر پر بیٹے ہو ایک کئی فیت ہے گھر بھی جائے گا دنیا کے ساتھ مشغول ہو گیا اولاد کے ساتھ مشغول ہو جائے گا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ تفسیر مذہری بتایا اس کا ترجمہ کیا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمَّ اسْتَقَامُوا مانوز کے اوپر استقامت کرے گا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمَّ اسْتَقَامُوا اللَّهِ کا ذکر کرے گا وہ اس کے اوپر دوام کرے گا ہمیشہ کرے گا بطایلاتا تصور الاستقامت بدون فنائل قلب وحصول المعرفہ کب بھی آپ کے لئے استقامت نہ ملے گا کب تک آپ کا دل ذاکر نہ ہو گیا معرفت اللہ کے اندر فانی نہ ہو جائے گا وہ اس تک آپ کے لئے استقامت نہ ملے گا وہ حصول المعرفت ہے باللہ علامہ اسطلح علیہ السوفی کرام کون علم ہے کہ وہ استقامت حاصل ہو جائے گا وہی علم ہے کہ سوفی کرام کے پاس ہے علم باطنی علم لدنی وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا کثیرًا اللہ بتا ہے ذکر کثیر زیادہ ذکر کرو حتی یقالو حدیث کے اندر میں اتنا ذکر کرو لوگ بتا ہے کہ پاگل ہے یہ سوفی لوگ پاگل ہیں سب دن دے لا 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 کرو یہ کیا ہے دنیا کا کام بھی کرو وہ کیا بتایا وَلَا يَكُنُ مِنَ الزَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا اُلَّا بِفَنَا الْقَلْبِ وَلِسْسِغْرَاقِ الْقَلْبِ زاکرِ کثیر ہو ہے کہ وہ قلب اس کا فانی ہے اللہ کے اندر میں اور اس کا کیا ہے اس کا فنائِ قلبی ملے گا فنائِ قلبی اللہ کے اندر اس طرح فنائے ہو گیا ماں سوائے اللہ بھول گیا اس سے فنائے شیخ فنائے رسول فنائے اللہ فنائے اللہ ملے گا زاکرینِ کثیر سے کون ہے یہی ہے کہ اس کے لئے فنائے قلبی ملے گا فنائے قلبی ملے گا وہ حضور الدائم ہمیشہ کے لئے وہ حضور ہے قلبی ذکر ہے کما قال عائشہ رضو اللہ تعالیٰ کان رسول اللہ صلی اللہ یذکر اللہ فی کل احیان عائشہ رضو اللہ تعالیٰ کا بلکل مستند مضبوط حدیث ہے نبی علیہ السلام ہمیشہ اللہ کا ذکر کے ساتھ ذاکر تنام عائنائے ولاینا مقلبی نبی علیہ السلام بتایا کہ میرا آنکون کے اندر نین ہے لیکن میرا قلب جا گیا ہے جا گیا قلب یہ کدھر سے ملے گا یہ فنائے قلب سے ملے گا کہ انسان اللہ کے اندر فانی ہو جائے گا مرشد کے اندر فانی ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فانی ہو جائے گا اس سے بعد میں انسان کے لئے فنائے ملے گا اور فنائے ممکن نہیں ہے کب تک خلب ذاکر نہیں ہے وہ ایسے بھی وارد ہمیں دعویٰ کرے گا کہ لیلہ کا عاشق ہے لیکن کبھی لیلہ کیلئے خون ضرورت ہوگی سب نے باگیا ہر انہیں بتائیں میں اللہ کا دین کے اوپر اتنا ہے مضبوط ہے میں اس طرح ہے کبھی غریب لوگ لبائک والا غریب لوگ کتنا زحمت اٹھائے قسم لوگ کے لئے دیا کہ نہ کرو لب گئے کہ داخل نہ ہو جاؤ کچھ لوگ باگ ہیں امتحان آئے گا کچھ لوگ کیا ہوگی پاس ہو جائے گا عند الامتحان یکرم الرجل او یوحان امتحان کا ٹیم بے کچھ لوگ مکرم ہو جائے گا کچھ رسوا ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْسَمَرَاكُ وَبَشِّرِ الصُحْبِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صُحْبَتُ مُسِبَتٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ کچھ لوگ اس طرح اللہ میرا دیکھے اس کو یہ اور دیکھے ابھی ماری میرا اوپر لے مار میرا ختم ہو گیا کسی اور کا ختم نہ کہ کافر ہو جائے گا اللہ کی اوپر اعتراض کریں یہی فناء فناءِ قلبی دوامِ ذکر سے ملے گا تصفیہِ قلب سے ملے گا اللہ کی بھر اعتراض کریں